موسیقی 23 اپریل کو یہاں ہوگی پولنگ ڈالے جائیں گے ووٹ عمران پرطاب گڑی کے مقابلے ایسٹی حسن بھی میدان میں ایسپی بی ایسپی آر ایل ڈی کے امیدوار بھی میدان میں تو کیا یہاں سے عمران پرطاب گڑی کامیاب ہوں گے اگر کامیاب ہوں گے تو کیوں ہوں گے عمران پرطاب گڑی پر پیش ایک ریپورٹ نوجوان شاعر اور مراداباد سے کانگریس کے امیدوار عمران پرطاب گڑی کی جیت تقریباً تی تصور کی جا رہی ہے مراداباد کا نوجوان اور بے زبان مسلمان تقریباً فیصلہ کر چکا ہے کہ اس مرتبہ عمران پرطاب گڑی کو ہی کامیاب بنانا ہے حالانکہ جس طرح سے وہاں سماج وادی پارٹی بہوجد سماج پارٹی اور لوگ دل نے اپنا متحدہ امیدوار اسٹی حسن کو بنایا ہے اس سے اس بات کا بھی خوف ہے کہ کہیں اوڈ بٹنے کی صورت میں بی جے پی کا امیدوار کامیاب نہ ہو جائے تاہم خبر یہ ہے کہ مسلم رائے دہندگان جس کو بھی اوٹ کریں گے ایک طرفہ اوٹ کریں گے اور مراداباد کا مسلم رائے دہندگان فیصلہ کن حیثیت میں ہے عمران پرطاب گڑی کا سیاسی بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت کم عمر کے امیدوار ہیں وہ پہلی مرتبہ مراداباد سے کانگریز کے امیدوار بنائے گئے ہیں لیکن ان کا حوصلہ کافی بلند ہے کیونکہ انہیں یو پی اے کی چیئر پرسن سونیا گانڈی کانگریز صدر راہل گانڈی اور کانگریز کی جنرل سیگریٹری پریانکا گانڈی کا ساتھ ملا ہوا ہے عمران پرطاب گڑی کی دن بہ دن مقبولیت بہتی جا رہی ہے ان کو سننے کے لیے لوگ جو درجو پہنچ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے شائرانہ انداز میں کھل کر موڈی حکومت بی جی بی اور آر ایس ایس پر حملے کر رہے ہیں وہ کھل کر بول رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو منظر عام پر لہ رہے ہیں عمران پرطاب گڑی اس سے پہلے بھی کھل کر بولتے رہے ہیں اور موضوعاتی شائری کے تحت تمام ہونے والی زیادتیوں کا نشانہ بناتے رہے ہیں عمران پرطاب گڑی اس سے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ آخر وہ کیوں جیتیں گے اور عوام ان کو کیسے مانتی ہے نہیں میں بہت یقین اور امید کے ساتھ مراد آباد جا رہا ہوں کانگریس پارٹی نے مجھ پہ یقین جتایا ہے اور ایک بلکل نوجوان کو میری عمر ابھی محض ساڑھے تیس سال ایک اتیس سال ہے ایک بہت نئی عمر کے لڑکے کو ٹکٹ دیا ہے تو مجھے وہاں کے نوجوانوں پر بڑا بھروسہ ہے اور میں نے مشاعرے کے منچوں سے جو آواز بلند کری ہے مظلوموں کی موب لنچنگ کے شکار لوگوں کی اور زمین پر بھی ادھر کے ان کے لئے جو کام کیا ہے مجھے اپنے کام پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ مجھے مراد آباد قبول کرے گا اور قبول کرے گا تو میں انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک کا رشتہ جوڑوں گا مراد آباد سے اس سیر پر بہت لوگ امیدوار تھے مسلم چلو کیا ایسا تھا آپ کو کیا لگا کہ کانگریس نے آپ کی کو امیدوار بنائے مجھے لگتا ہے کہ میرے چاہنے والوں کا پیار ہے میرے پیچھے جو میرے چاہنے والے کھڑے ہیں پورے دیش میں ان کی دعاوں کے صدقے میں راستے دیش ہمارے راہل جی نے ہم پر یقین جتایا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ 23 مہی کو ریزلٹ آئے تو وہ اس دیش کے پردان منتری ہوں اور میں مراد آباد کا سانس تک اچھا وہاں سے راج ببر کو امیدوار بنا دیا گیا تھا اس کی مخالفت بھی مسلم لیڈران نے کی لیکن سننے میں یہ آیا کہ آپ یہ چاہتے تھے راج ببر سے آپ نے کہا کہ نہیں آپ لڑیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے پھر یہ تبدیلی کیسے ہو گئی شروع میں میرا من نہیں تھا میں نے سوچا ٹھیک ہے جو فیصلہ ہے بہتر ہے میں پورے دیش میں پرچار کروں گا لیکن بعد میں ان کا من ہوا فتح پر سیکری لڑنے کا اور پھر مجھے پارٹی نے کہا آپ مراد آباد لڑیے اور فتح پر سیکری لڑیں گے تو کسی کا ٹکٹ کٹنے یا شفٹ ہونے جیسا کچھ نہیں یہ ایک اطلاع بدلی جیسا ہے کہ دونوں کی خواہشوں کا احترام کیا گیا میں نے ایک ریپورٹ لکھی تھی کہ عام طور سے مراد آباد کے لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ جو اسٹار ہوتے ہیں خاص طور سے وہ آتے ہیں اور جیت کر چلے جاتے ہیں پھر پانچ سال نہیں آتے ہیں حضر الدین یہ ایک بڑی مثال وہاں پہ رہے ہیں کیا امید کریں آپ وہاں کتنا وقت دیں گے انشاءاللہ دیکھیں دو باتیں الگ الگ کہہ دو جو اسٹارس آتے ہیں فلمی دنیا کے آئے یا پھر کرکٹ کے دنیا کے آئے وہ زمین پر کتنا رہتے ہیں یا آپ جانتے ہیں ان کی زندگی بہت ڈیفرینٹ ہے میں زمین کا ہوں جو تھوڑا بہت اسٹارڈم میرے پاس ہے وہ زمین پر رہنے کی وجہ سے مجھے ملا ہے میں نے پچھلے دس سال میں اس ملک کا کوئی بھی ایسا حادثہ یا کوئی بھی ایسی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں رہی ہوگی جس پر میں نے آواز نہیں اٹھائی جس پر میں نے نظمیں نہیں پڑی اس دیش کے امن پسند لوگوں کے لیے اس دیش میں سیکولرزم کی لڑائی جو لڑی جا سکتی ہے نجیب سے لے کے روحید ویمولا سے لے کر کے پہلو خان سے لے کر کے سارے مددوں پر میں لگاتا لڑتا رہا ایون کی میں نے اپنا خون تک دیا ہے جنتر ونطر پر مولنچنگ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے تو میں زمین کا اسٹار ہوں اور میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر مجھے اپناتا ہے مراد آباد تو میں مراد آباد کا ہو کے رہ جاؤں گا جس طرح جگر مراد آبادی پیدا مراد آباد میں ہوئے لیکن دفن جو ہے وہ بلرامپور میں ہوئے تو کیا بتا ہے امران پرتابگڑی پرتابگڑ میں پیدا ہو کر کہ دفن مراد آباد میں ہو ایسا کچھ رشتہ جڑے ایک سوال اور بہت امپورٹنڈ اور آخری سوال میرا کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی فری ہوتا ہے یعنی کسی پارٹی سے نیجلہ ہوتا تو بیان دیتا ہے لیکن جب پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے بڑی بندشے ہوتی ہیں خاصت اگر پھر وہ ممبر پارلیمنٹ ہو جاتا ہے تب اور پند بندشے ہوتی ہیں امران پرتابگڑی پارلیمنٹ گئے تو کیا کریں گے امران پرتابگڑی نے ہمیشہ جو باتیں کہیں ہیں سمیدان کے دائرے میں رہ کے کہیں ہیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لئے کہیں ہیں اور پرسلیکے سے کہیں ہیں اپنی شائری کے ذریعے بھی اور کبھی ادھر ادھر کی بیانبازی نہیں کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی میں آنے کے بعد یا پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد مجھے اپنی بھاشا بدلنے کی ضرورت پڑے گی مجھے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ میں پہلے سے ہی بہت مریادی طریقے سے اپنی بات رکھتا ہوں محضب طریقے سے اپنی بات رکھتا ہوں کانگریز کے صدر راج ببر اور پوری کانگریز اس وقت مائدان میں آگئی ہے مراد آباد میں 23 اپائل کو تیسرے مرحلے میں پولی ہونی ہے چنانچہ امران پر تابگڑی دن رات محنت کر رہے ہیں اور اپنے مخالفین کو برابر کی ٹک کر دے رہے ہیں حالانکہ اب بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید امران کچھ کمزور پڑ جائیں لیکن وہاں سے زمینی رپورٹ جو آ رہی ہے اس سے نہیں لگتا کہ امران کو شکست ہوگی بلکہ امران ایک فاتح کے طور پر ابر کر سامنے آئیں گے ایسی سچی رپورٹ بھی آ رہی ہے خیر جو بھی ہے اس کی سچائی کا پتہ 23 مئی کو ہی ہوگا کہ جب انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا تب تک ہم سب کو انتظار کرنا چاہیے اور اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے کم از کم سب کو ووٹ کرنے جانا چاہیے خواہ وہ کسی کو ووٹ کریں ناظرین ہم فی راضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اینڈ شیئر کریں شکریہ خدا حافظ